جن خواتینوں کو بال کی گرنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پالا کا پانی نکال کر بالوں میں لگایا کریں اور پالا کا سالن بنا کر کھایا کریں بال مضبوط ہو جائیں گے جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے وہ کریلے کا پانی نکال کر نہار مو پی لیا کریں میدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا کچھا آلو کاٹ کر تھوڑے سے پانی میں اُبالے جب مل جائے تو ان سے نکال کر سبزی بنا لے اور آلو اُبلے ہوئے پانی سے دو تین بار چہرے کو دوئے آپ کی چہرے کا رنگ نکر جائے گا خوشک جلد کے لیے نیم اور بادام کا تیل مکس کر کے لگائیں بیس منٹ بعد دھولیں اس سے جلد میں قدرتی چمک پیدا ہو جائے گی اگر آپ کے بالوں میں چوینگم چپک جائے تو اس جگہ پر تھوڑا سا شہر لگائیں اور کچھ دیر بعد دھولیں اس طرح آپ کے بالوں سے چپکا ہوا چوینگم اتر جائے گا وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کجور کھائیں اس کے علاوہ لالچکندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبی کا استعمال کریں یہ مٹاپہ کم کرنے کا بوائس بنتی ہے اگر بچوں کے بیٹھ میں درد ہوتا ہے تو ان کے ناپ پر گرم ہنگ لگائیں اس سے ان کے مید کا درد چلا جائے گا آٹے میں اگر سونیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو چند پتے لے کر آٹے کے اوپر نیچے ڈال دیں اس سے سونڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے بینگن کے کتلے کاٹ کر اب پانی میں ڈال لیں اور اسے بالنے کے لیے چولے پر رکھ دیں اور اتنی دیر چولے پر کھڑا رہنے دیں جب تک کتلوں کا رنگ تبدیل ہو جائے اس کے بعد اتار کر بینگن پھینک دیں اور باقی جو پانی بچے گا اس سے اپنے پیر اور بازوں کی کڑیوں کو دھویں اس سے کالے نشانات ختم ہو جائیں گے اور پیر بالکل سفید ہو جائیں گے اگر جسم کوئی حصہ کسی وجہ سے سوج ہو جائے تو گڑے کا باسی باسی پانی دو تین بار سوجی ہوئی جگہ پر ڈال لیں سوجن دور ہو جائے گی اگر دانت میں اچانک درد کا مسئلہ ہو جائے تو درد والی جگہ پر ایک کالی مرچ رکھیں فوراں درد دور ہو جائے گا ایک مٹھی نیم کے پتے لے کر اسے ایک کپ پانی میں عبال لیں اور ٹھنڈا ہونے پر جھیرے پر بطور ایٹرنرل سمال کریں یہ جلد پر موجود وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کو ساف کر کے جلد کو تازگی دیتا ہے ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے اکثر لوگوں کو سردل اور مائگریشن کی شکایت رہتی ہے ناریل پانی کے ذریعے آپ کی بارڈی ڈی ہیڈریڈ ہوتی رہتی ہے کیونکہ اس میں میکنیشن بھی موجود ہوتا ہے لہذا اس کے ذریعے سے آپ کو مائگرین میں بہت جہاں تک آرام حاصل ہو جاتا ہے ناریل کے پانی کے ذریعے آپ کا بلیڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے اگر آپ کا بلیڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہو تو آپ اس ڈرینک کو دن میں دو بار استعمال کریں کوشش کریں کہ خالص ناریل کا پانی پینے بوتل والے پانی سے اجتناب کریں کالی مرچ گھر گھر میں موجود ہوتی ہے جو بیڈ میں انتہائی کارامت درد میں کائی انتہار کارامت ثابت ہوتی ہے اس میں انٹی بکٹیریا پائے جاتی ہیں جو کالی میٹس کو جب پائے جائے پانی میں ملا کر پیا جائے تو یہ پیڈ میں موجود ایسے وائرس کو ختم کرتی ہے جو انفیکشن کا سباب بنتے ہیں چھٹکا ہوا انڈہ استعمال کرنا اگر آپ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ انڈہ اُبلتے وقت ٹوٹ جاتا ہے اور ساری سفیدی بیگن باہر نکل جاتی ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ انڈہ اُبلتے وقت پانی میں ذرا سا سرکہ ملا دیں تو انڈہ نہیں ٹوٹے گا اور چھیننا بھی آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر انڈہ چھٹک گیا ہو اس کو بالنا ہے تو اس کے لئے تو اس کے لئے بھی بہت آسان حل ہے کہ اسی الیمینیم فائل میں انڈہ الویڈ کے پانی میں ڈال کر با لیں جوہوں کے خات میں بالوں کے لئے جوہوں کے خات میں اور بالوں کے لئے ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے کٹ لیں اور اس کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے تک لگا رہنے دیں پی نیم کے پتے اُبال کر اس پانی سے سر دویں خیال رہے کہ یہ پانی آپ کی آنکھوں میں نہ جائے اس سے جوہوں کا مکمل خاتمہ بھی ہو جائے گا اور بالوں میں چمک بھی آ جائے گی چہرے کی داگ دبوں اور برس کا علاق سوکہ علب ہارا ایک پاؤ مانگائیے دو دانے رات کو نادی پیالی پانی میں بھگوئے صبح مل کر گھٹلیاں نکال لیں ایک چمچ چینی اور تھوڑا سا پانی ملا کر دن کی دس بجے پی لیجئے ایک ماہ سرہ کرنے سے فرق بڑھ جائے گا دو کنوں کے چھلکے لیجئے اور بریک پیس کھائیے اس میں آدھا کا بیسن آدھا چمچ پیسی آدھا چمچ پیسی حلدی ملا کر رکھئے ایک چمچ صفور میں تھوڑا سا پانی ملا کر اسے چہرے پر اپٹن کی طرح رزانہ ملیے گوریاں یا کوار کندل کی ایک شاہ لیجئے تھوڑا سا ٹکرا کٹ کر اس گودہ اور لیزدار لواب چہرے پر ملیے وہ دس منٹ میں سوک جائے گا یہ رات کو سوتے وقت لگائیے ایک گھنٹے بعد مو دولیجئے یہ رات بار لگا رہنے دیجئے رہی تھریڈنگ کی بات تو آپ ٹیلگم پاورڈر لگا کر تھریڈنگ کیجئے اس کے بعد تھوڑا سا نمک لے کر ہونٹوں کے اوپر نیچے ملیے دس منٹ بعد صاف کیجئے بچوں کی کالی خانسی اور بادام کا ٹوڑکا کالی خانسی واقعی بہت تکلیف دے بیماری ہے بچے بے حال ہو جاتا ہے صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی آپ بادام والا ٹوڑکا عزمائیے پانچ بادام دے کر شام کو پانی میں بھگو دیں صبح چھیل کر اس میں تھوڑی سی میسری ملائیے ایک دیسی لسنگ کی کولی چھیل کر ملائیے اور تینوں چیزیں پر ایک بیس لیں اور بچے کو کھلا دیں تین دن ایسا کیجئے انشاءاللہ خانسی ٹھیک ہو جائے گی بزرخواتین لوگ کو آگ پر بھون کر شہد میں ملاتی اور چٹھاتی تھی اس سے بھی فائدہ ہوتا تھا اسی طرح لسنگ کا راز شہد اور پانی ملا کر پینے سے فرق بڑھتا ہے نارل کا تیل خالص خود نکلوائیں جس میں ملاور نہ ہو ایک سالہ بچے کو دن میں تین چار بار یہ چار گرام تیل پلانے سے سکوم ملتا ہے دہات میں لسنگ کی کولیاں داگے میں پرو کر ہار کی طرح گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی خشبو سے خانسی ٹھیک ہو جائے رسی بھی رس بھی پلاتے ہیں برون شگر کو تیر تک مفہول رکھنے کے لیے ہمیشہ فریج میں رکھنے کے لیے